السلام علیکم ناصرین حق ٹیلی ویژن کی ٹرائنگ روم ساکمیز بان سکندر اقبال آپ کو خوشیامدید کہتا ہے اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آج جمعرات ہے اور ہر جمعرات کو بلکہ ہر جمعرات اور جمعے کو حق ٹیلی ویژن کی ٹرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پرنس آف ہیلنگ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسامد جی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو حق ٹیلی ویژن کی ٹرائنگ روم میں شاہدید کہتا ہے پاہ چکے ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پر گیاں گندر جی ڈاکٹر صاحب اتنا قیمتی وقت نکال کر تشریف آتے ہیں ہم بہت سے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے لیے آپ کو گھر بیٹھے بہت سے فوائد پہنچانے ہی ہوتی ہیں وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کو بہت کم کتابوں میں ملے گی ہاں اگر ملے گی تو اڈاکٹ صاحب کی جو اپنی پلیسی ہوئی کتابہ ہیں ان کتابوں میں وہ باتیں ضرور ملیں گی جو ہم یہاں اس وقت ٹرائنگ روم میں اڈاکٹ صاحب کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی بزارش ہوتی ہے کہ جب آپ پر گیمت دیکھیں تو غوش سے سنیں کہ اڈاکٹ صاحب کیا کہنا ہے کیونکہ جو بات ایک بات نکل جاتی ہے پھر دوبارہ وہ بات واپس آتی نہیں اور آج جو ہم بات کریں گے جس موضوع پر ہم بات کریں گے یہ بہت اہم موضوع ہے وہ سوشل بیہیوئر کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور اگر آپ بھی ہمیں ساتھ شریک ہوں تو ہمیں خوشی ہوگی جی ڈاکٹ صاحب سوشل بیہیوئر ہم اپنے معاشر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل بیہیوئر کے حوالے سے بہت سے ایسے واقعات مشاہدہ لاتے ہیں بہت سے ایسے واقعات کو آپ بھی وٹنس کر رہے ہوتے ہوں گے جن کو دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے جو سننے میں اچھے نہیں لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان واقعات کو ذکر کریں اس سے پہلے میں بہت دور پیشی کی طرح جاتا ہوں سوشل بیہیوئر میں بڑا رول ہوتا ہے کسی بھی شخصیت کے حوالے سے بات کریں خانم بارد ہو یا وہ عورت ہو کسی بھی پیشی سے اس کا تعلق ہو ابتداء ماں کی گوت ماں کی طبیعت اور اس کے بعد پھر وہ اساتھ اتظام وہ تیچئرز جو ان کے ساتھ اسکول میں ان کے ابتدائی تعلیم دینے ہوتے ہیں یہ وہ دو درست گائے ہیں کہ جہاں سے وہ معاشرے میں یا تو کوئی بہت اچھا شخص بند کرنے کرتا ہے اور یا پھر وہ بہت برا شخص بند کرنے کرتا ہے تو آپ کیا کہیں گے سوشل بیہیوئر کی اقتدائی کہ ایک اچھا انسان معاشرے میں ایک اچھا رول پلے کرے ایک اچھا کردار دارے ہیں اس کی اقتدائی کہاں سے ہوتی ہے اور کیسے ہونے چاہیے والدینگر ٹریٹمنٹ کیا ہونے چاہیے اپنی اولاد کے ساتھ بچے کے ساتھ اور ٹیچرز کا آئیتی چوٹ کیا ہونے چاہیے اچھا میں تھوڑی سیمتر مدرس کے اندر مدرس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے جو ابتدام میں کچھ ایسے ہمارے گھرانے بھی ہیں کہ جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم کلی بیشتے ہیں مدرس کے اندر وہ وہاں پر ان کے ساتھ کچھ معاملے زر ساتھ ڈفرنٹ ہوتے ہیں تو اگر ہمیں موقع بلد ہم ڈفرنٹ اس پر بھی ہم بات کریں گے بلکل بہترین بات کہ آپ نے بہت اچھے موضوع ہے اس پہ مجھے بہت خوشی ہوتے ہیں کہ ہم اس پہ کھل کے بات کر سکتے ہیں اور یہ جو پرابلمز ہیں معاشری میں اتنی پرابلمز ہیں برخصوص اخلاق کی پرابلمز آج کل لوگوں کی بڑھ گئی ہیں جو اخلاقی پرابلمز ہیں انتہائی شاعروں میں ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ پہ یہ جو اے نا ایک لوگوں کی دور ہے ایک دوسرے سے آگی جھانے کہ مچنوی مشنی دنیا میں آگی بڑھنے کہ ایک شخص کے پاس اگر ایک کار ہے وہ چاہتا ہے دو ہو اگر ایک شخص کے پاس سائیکل نہیں ہے تو وہ سائیکل چاہتے ہیں اگر سائیکل پھر مل جائے تو پھر موٹ سائیکل چاہتا ہے پھر موٹ سائیکل مل جائے پھر ان کو کئی موٹ سائیکل ہوتے پھر کار مل جائے کہتا ہے کئی کار ہو پھر بہترین سے بہترین کار ہو پھر انس کے بڑی سے بینگلوز ہو پھر اس کے بڑی بینگ پیلنس ہو پھر ان کے معاشرے میں بڑا عزت ہو اور بہت زیادہ رسپیکٹ ہو ان کو لوگ ترجیہ دیں ان کی پاس پاور ہو اور اس وجہ سے اخلاق جو لالچ بڑھتے جاتے ہیں انسان کے اسی طرح اخلاق میں بھی فرق آ جاتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے فیملی کو چھوڑ کے مصد وہ اتنا زیادہ وہ دنیا کے لالچ میں اتنے زیادہ مگم رہتے ہیں کہ وہ اپنے فیملی کی صحت کو بھی بھول جاتے ہیں تعلق کو بھی بھول جاتے ہیں اخلاق سب سے اہم ترین چیز ہے کیونکہ اخلاق انہیں اپنے بچوں کا اپنے نسل کو سکھانا یہاں پر بات یہ ہوتے ہیں کہ ایک فرق میں اگر خود اپنے اخلاق کو بہتر کیے تو وہ نسل در نسل لوگوں کے اخلاق بہتر ہوتے جائیں گے آج کل جو ہم ڈینے کے بات کرتے ہیں جب ہم سٹڈی کرتے ہیں ڈینے پہ جائیں تو ڈینے آپ کے دینے میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے ماں باپ اور پھر آپ کے دادہ دادی نانے جو بھی جتنے بھی اوپر والے آپ لوگ ہیں ان کے اثرات اس میں ضرور ہوتی ہیں یہ تو میڈیکلی ہے کہ یہ ثبوت ہے صحیح اب ہم آتے ہیں نفسیات کے حوالے سے نفسیات کے حوالے سے آپ کے اوپر ڈینے کا کیا پوری معاشرے کا اثر ہوتا ہے جو پچھا گزرہ ہے زمانہ اگر آپ کی دادہ دادی نانی جتنے بھی نانا جتنے بھی ان لوگوں کے اگر بہیور صحیح نہیں تھا تو ہماری بہیور میں بھی ضرور خامی ہوتی ہے اسی طرح اگر یعنی ایک انسان پر یہ فرض بنتے ہیں کہ وہ اس لئے بھی اپنے اخلاق کو بہتر کریں کہ وہ نسل در نصر ان سے بہتر ہو جائیں گے اور اگر کوئی اللہ پہ یقین رکھتا ہے خدا پہ یقین رکھتا ہے ان پروردگاہ پہ یقین رکھتا ہے کہ اس کائنات کو بنائیں ان بینیاز حسی پہ یقین رکھتا ہے کہ اس کائنات کو جنہیں کریٹ کیا ہمیں کریٹ کیے ہیں صحیح ان کے راہ پہ چلنا تو پھر نسل در نصر اگر دعائیں چاہتے ہیں کوئی شاہ ساگر بوٹس کو آپ کو دعا نہ بھی کریں تو وہ ڈی این اے میں تو دعا ضرور ہوتی ہیں صحیح اللہ آپ کو گھنائیں اور آپ کی تمام چیزیں ہمارے معاف کرتے ہیں لوگ اگر ہمیں دعا دیتے ہیں ہم نے عمل آئے سکے صحیح بات ہے ایک کوئی شاہر کر لیا ہے اچھے پر حضرت دے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کون کہاں سے بات کریں آلیہ بات کریں سلام بات سے جی آلیہ کیا شیئر کریں گے ہمارے ساتھ آہ میں سب سے پہلے سلام کرنا چاہوں گے ڈاکٹر ساتھ کو وعلیکم السلام بلکل ٹھیک الحمدلاللہ کا شکر آہ اللہ کا شکر ہے بس آہ میں یہ کہنا چاہوں کہ جو آج چاہتے ہیں پوزیٹیوٹی کے حسار کے حوالے سے تو آہ یہ اچھا رہتا ہم لوگ کی ہے کہ ہم لوگ جو ہے پوزیٹیوٹی ہم لوگ سسائٹی میں موف کرتے ہیں تو فکتوں ہمارے ساتھ لوگ کے رلیشنشپ بہت اچھ حجتے ہیں بہت اچھ رہتے ہیں اور ہم کام کے لئی بھی لوگ کی سسسرےشن بہت ہوجاتے ہیں اور ہم لوگ کوئی کام کرنا جاتے ہیں پوزیٹیوٹی ایسہوں گے کیونکہ یہ ہمارے یہ اس طور کا کلچل ہے کہ ہم لوگ امہ noble move کرتے ہیں تو ہم اجھر پوزیٹیو گر اتنی سسائٹی میں موف کرتے ہیں تو ہمارے جو بھی کام ہوتے ہیں یا ہم کسی کام سے گھر سے باہر نکھنا ہے تو وہ بھی بہت آنسانی سے جو ہیں وہ پششل سروبی کے ساتھ کامیاب ہوتے ہیں صحیح بلکل صحیح اور میں ڈاکٹر صاحب کو مبارک باب دینا چاہ رہی تھی کہ ان کو ریسنٹلی جو ہے وہ چیف آف ارگنائزر آف پیس ان جسٹیس ساوت کراچی کی ایوارڈ ملا ہے جی جی بہت بہت مبارک باب دینا چاہ رہی تھی میں ڈاکٹر صاحب کو اس حوالے سے شکریہ شکریہ بہت شکریہ چلیں بہت شکریہ علیہ آپ نے ہمیں قول کی رہا اس حابت سے اور آپ نے بہت اچھے بات کہیں یہ حد اگر آپ کا ایٹرٹیو پوزیٹیو ہوتا ہے تو آپ کے معاملات آپ کے کام بھی صحیح ہوتے ہیں لوگ آپ کی رسپیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں جی ڈاکٹر میں ایک بات ہم مالیہ کے حوالے سے بات کریں گے ہم تو ایک خدمت گزار لوگے ٹھیک ہے اے وارز مجھے بہت ہی ملی ہے میں نے کبھی شو نہیں کیے کبھی بھی شو نہیں کیا تو الحمدللہ مجھے لوگ میری سے پیار کرتے ہیں معاشرے کے لوگ میری سے پیار کرتے ہیں تمام لوگ میری سے پیار کرتے ہیں گورنمنٹ کے لوگ میری سے پیار کرتے ہیں عبت کرتے ہیں سب کیونکہ جب انسان کو کوئی ایسا معاشرے کے کام آتے ہیں انسان انسان کے کام آتے ہیں تو ظاہر ہے یہی جو ہے نا ہیمین رائٹس ہے یہی جو ہے جو حقائق ہے یہی جو ہے نا جو لوگوں کے حقوق ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے لیکن اصل بات جس کا پیچھے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو انسانیت کی خدمت کی آپ کو جس انداز سے آپ ایک جذبہ لے کر ہیومینیٹری کی حوالے سے انسانیت کی حوالے سے ایک جذبہ لے کر جس طرح سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور اگر اس انداز سے آپ کو سرہا جائیں اس انداز سے آپ کی ان خدمات کو ان ایفورٹس کو جب انسان کی فلا و بہبت کے لئے کر رہے ہوتے ہیں اگر سرہا جائیں تو گفرنٹلی دل بڑا ہوتا ہے دل میں ایک امم پیدا ہوتی ہے کہ آپ کی کام کو سرہا جا رہے ہیں تو یہ بھی چیزیں ضروری ہوتی ہیں زندگی کے اندر کے نلکہ وہ پرائیوٹ سیکٹر سے ایوارڈ ملے آپ کو یا وہ گورنمنٹ سیکٹر صاحب کا ایوارڈ ملے یا جنرل پبلک صاحب کا ایوارڈ ملے تو بھی تاریفیں جو ہوتی ہیں یہ خوش آمد میں اس کو نہیں کہتا یہ ایک تاریف ہوتی ہے کہ جو انسان کو آگے بڑھ رہے ہیں ایک طرح کا پیکٹر شورد کا کام دیتی ہے تو اسی ہی ہے ایک پر آپ کو پھر بہت ہوتی ہے بہت شکریہ اللہ نے آپ کو یہ دن دگہ بھی لے کر آئے گئے آج آپ کو مختلف اور آپ نے سکتے کہا بہت شکریہ میں سکندر صاحب تقریباً جب میں میں ابھی میڈیکل پڑھ رہا تھا اس وقت مجھے ایک آوارڈ ملا تھا تو اس وقت میں ابھی کسی کتاب کے مصنف بنی تھا تو میں نے اس کو ویسا ہی چھپا کر رہا کہ میرا جو ہے یہ تحریر ہے اور اس وقت میں نے کچھ تحریری کی ہوئی تھی وہ میرے لئے سب سے خوشی کے بعد جب بھی میں یہ سوچ تھا کہ میں نے زندگی میں کیا کیا تو میرے اپنے تحریری جو میں نے لائی ہوئی تھی درحال کہ وہ بہت کم تھا یعنی میرے خال میں کوئی سو پیجز تھے سو کے ڈیر سو پیجز اس طرح کی قریب تھا لیکن اس کے لئے میں اتنا خوش تھا کہ جیسا کہ پورا دنیا مجھا دیا گیا ہے یعنی ایوارڈ کے لئے نہیں جو میری تحریری تھے جو میں نے کتاب لکھنے کے کوشش کی مجھے سب سے زیادہ خوشی میرے ایوارڈز میرے ابھی بھی میری انسٹیوٹ میں میرے ہر سمینار میں ہم نے رکھے ہوتے ہیں تو یہ مجھے سب سے زیادہ تاور دیتا ہے انیجی دیتا ہے کہ چلو اس دنیا سے جاتے ہوئے کچھ ایسا کچھ لکھا ہم نے بے ایوارڈ کے عوالے سے اخلاق کے عوالے سے جو نسل دلنا سا اسے سیکھیں گے اور نسلوں میں ہمارے جتنی نسلے ہیں اُس میں ہمارا ایک جگہ ضرور ہوگا ان کے دل میں دیت سہیں موسیقی بودھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مزیر اثرات نہیں ہے بائی ورد موس پاورفل ہلنگ انرجی سمدہ اینڈ ورد موس سیکسسیف فارمولا ایچ ایم ایم اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بے آپ مستفیت ہو سکتا ہے ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہ ہیلنگ انرجی موراہ علم کا خلاص اور عمل شفائی طوانہوں کے پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز suitable سمن خلاص یعدین جو شکریہ انجانی زوجن و شکریہ ہیانی نظر مو label